اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے جس میں سر فیرست ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں وہ شامل ہیں چونکہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ پہلے بھی ان لوگوں کے ان لوگوں کے عمران خان اور ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں تھا بھی کچھ نہیں ہے اس لیے وہ ایسی باتیں میڈیا پر آ کر کرتے ہیں جس سے عوام الناس میں گمرہی وہ پھیلاتے ہیں تو ایک تو میں اس پہ آج بات کروں گا دوسرا اس سے بھی ضروری کل جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ بھائی میرا بھی یعنی جو ریسپونڈنٹ ہوتا ہے ایک پیٹیشنر ہوتا ہے جتنا رائٹ پیٹیشنر کا ہے اتنا ہی رائٹ ریسپونڈنٹ کا بھی ہوتا ہے بلکہ ریسپونڈنٹ کا رائٹ زیادہ ہوتا ہے اور عدالتیں اس بات کو ملوزے خاطر رکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی انکوائری کوئی کمیشن کسی معاملے کے لیے تشکیل دیا جائے تو پھر اس میں انصاف کے تمام تقاضے جو ان سے ہیں وہ پورے ہوتے نظر آنے چاہیے اسی کو انصاف کہتے ہیں ذاتی پسند ذاتی نا پسند یا جی یہ بات مجھے کنوینینٹ نہیں ہے یہ میرے لیے انکنوینینٹ ہے اس لیے میں نہیں یہ کر سکوں گا تو اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جیسے کل میں نے کہا تھا آئی ریپیٹ اگین آئی سٹریس اگین کہ انکوائری یہ جو ہو رہی ہے یہ اس وقت تک ریپورٹ نامکمل ہوگی اور اس ریپورٹ کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی جب تک ہمارا جو مین وٹنیس مین ڈیفینس ہے قطر کے جو پرنس ہیں قطر کے جو شہزادے ہیں ان کے بیان کو ان پرسن یا ذروائز اس ریپورٹ میں شامل نہیں کیا جاتا اب افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے میں تو بھیران ہوں یہ ہو کیا رہا ہے تماشا لگا ہوا ایک کہ آپ تین آپشن بھی دیتے ہیں ان میں سے آپ کہتے ہیں جی کہ یا پرنس کو آپ کہتے ہیں کہ یا آپ سکائب کر لیں ادھر آ جائیں یا ہم ادھر آ جاتے ہیں جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ تشریف لائیے قطر آئیے میں آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کی تسلی کرنے کو تیار ہوں آج تین تاریخ ہو گئی چار تاریخ ہو گئی ابھی تک یہ میری دائیں جانے جو ایک کمیشن بنا ہوا ہے اس بارے میں پیش رفت نہیں ایک سیکنڈ یاد دوسرا جو اس سے بھی زیادہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ قطر کے پرنس نے جی ای ٹی کو کہا کہ آپ مجھے سوال نامہ بھیجوا دیں میں آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں اور یہ سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے آپ کو یاد ہوگا ارسلان افتخار کیس میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سوال نامہ بھیجوایا جائے آپ نے اب میں یہ جو یہ ظلم کی بات ہو رہی ہے جو میں میں کہنے لگا ہوں جو ظلم کیا جا رہا ہے کہ جی ای ٹی کی طرف سے پرنس کو یہ ان رائٹنگ لکھ کر بھیجا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سوال نامہ نہیں بھیج سکتے کیا یہ عدالت عزمہ کی توہین نہیں ہے کیا یہ انصاف کو قتل کر دینے کے مترادف نہیں ہے ہم دن سے کہہ رہے تھے بھائی ہمیں انصاف دو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں فیور نہیں چاہیے ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جی ای ٹی کی تشکیل پر خوشیاں منائی تھی اوہ اکل کے اندو تم لوگوں کو جن کو سیاست میں آئے جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے ابھی جو کارکنوں نے ملک طول و عرض میں نواز شریف کے چہنے والوں نے جو خوشی منائی تھی چونکہ یہاں عمران خان اینڈ کمپنی یہ تاثر دے رہی تھی کہ نواز شریف کو آج نہیں تو صبح نہیں تو شام نہیں نہ ہل کر دیا جائے گا جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے اس بیس اپریل کے فیصلے میں نواز شریف صاحب کو نہ ہل کرنے کی کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے جی ای ٹی بنائی اور وہ جی ای ٹی جس بنانے پر پانچوں جج پانچوں جج حضرات موزز جج حضرات متفق تھے ٹھیک ہے دو موزز جج حضرات نے دیس انٹنگ نوٹ دیا لیکن جو جی ای ٹی بنانے کا فیصلہ ہوا اس پر پانچوں موزز جج صاحب آنگیز دستخط تھے اس لیے اس وقت قوم نے خوشیاں منائیں کہ ان لوگوں کے جو گھنڈا گردی کے ذریعے دھونس کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو جمہوریت کو نقصان پچھانا چاہتے ہیں ان کے خواب ان کی خواہشیں ملیہ میٹ ہو گئی تھی تو میرا خلاب ان کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی میں ابھی بات کر رہا ہوں جی مجھے مکمل کر لیں آپ کی میرمانی ایک سیکنڈ میں گرمی میں کھڑا ہوں دوسرا یہ ہے کہ کیا کہ کیا یہ جو انہوں نے سوال نامہ بھیجنے سے انکار کیا ہے کیا یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی ہیں میرا یہ سوال ہے اور دوسری بات کہ جو ایک میٹیریل وٹنیس ہے ایک مینڈی فینس ہے ہمارا اس سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں تو ایسی ریپورٹ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو ریپورٹ جس میں قطر کے شہزادے کا بیان ہمارا بیانی